میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ جو کانگریس کا سیس نیتوت ہے وہ چاہے راحل گاندی ہیں ملکر جو کھڑکے ساوے ہیں سونیا ہیں پرنکا ہے اور تمام جو بڑے نیتا ہیں ان سے میری اپیل ہے کہ یہ بڑا سماج ہے ہاتھی جیسا سماج ہے اس کو ناراض مت کریے ناراض کروکے تو جی رو ہو جاؤ گے اگر اس کو پیار سے رکھو گے اس کے حصے داری کی بات کروں گے اب راہل گاندی جی روڈ پر تو بھاگی بات کر رہے ہیں روڈ پر تو حصے داری کی بات کر رہے ہیں لیکن پارٹی کے اندر کیا چلے ایک بڑے نیتا کو جس کے فادر ہو ہی نیتا تھے کماری سہل جا کے اس کو اپمانت کیا جا رہا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں سماج کے یہ یہ کیلی کماری سیل جا کی ہے عدیبان جی کی بیشتی نہیں ہے یہ پورے سماج کی بیشتی ہے تو اس کو گنبیرتا سے لینا چاہیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جندر جی کہ جس ہڈا جی کی سرکار میں دلیتوں کا سوشن ہوا آج اسی ہڈا جی کو پھر کیا نام ہے کانگریس آگے لے کر کے چل رہی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے کانگریس کے سیشنو اتت ہائی کمان کو اس پہ نیرنے لینا چاہیے اور اگر نہیں نیتے ہیں تو میں ساتھوں کہ ادیبان جی کو اور سیل جا کو سوچنا چاہیے کہ پھر ایسی پارٹی میں بنے رہنے کا کوئی فادہ نہیں ہے جہاں آتا ان کی چل رہی ہو نہ ان کا مان سممان رہو بلکل بننا چاہیے ہم تو کہہ رہے نا بھئی کماری سیل جا میں کیا کمی ہے پڑی لکھی ہے انوحبی ہے راجنیتک راجنیتک انوحب ہے تو کماری سیل جا کو مکہ منتری بننا چاہیے اور میں تو کروں کہ کانگریس کو ڈکلیر کرنا چاہیے کہ میں دریت مکہ منتری بنائیں گے کیوں نہیں بنا رہے ہو آپ بناو نا تو وہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کانگریس ملپ دو ہاتھوں میں لڈو لے کے چل رہی ہے اور وہ خطرناک ہے اس کے لئے کانگریس کے لئے خطرناک ہے میں تو دیکھا ہریانے میں کہ ہڈیا کے ہورڈنگ پوشٹر پر سیل جا کی فوٹو نہیں ہے سیل جا کے ہورڈنگ پوشٹر پر اوڈہوان جی کی فوٹو نہیں ہے تو یہ کیا چل رہا ہے اوڈہوان جی نے سیرس بڑے نیتا ہے چمار کمیونٹی سے آتے ہیں چھ سات بار بدہیک رہے ہیں ان کے فادر بھی بدہیک تھے تو اوڈہوان جی کی اندھے کی ہو رہی ہے سیل جا کی اندھے کی ہو رہی ہے تو یہ کیا ہے کہ جاتی جو ہے وہ کہیں نہیں ہے کہیں پیچ پس رہے ہیں جاتی جاتی نہیں ہے بلکل آرہی ہے بھئی اس دیش کا دلت نیتا جو ہے وہ کہاں جو سوڑن نیتا اس کو حجم کر پا رہا ہے برداس کا بار تو اس کو چماری کہہ کے بولا جا رہا تمام ویڈیویں ایسی باہر میں بتا رہا ہوں نا آپ کو گرندر جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ کونگوریس کا جو سیس نیتا ہوتا ہے اس کو اس پر سنگیان لینا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ جن لوگوں نے یا ہریانے کا جات آج بھی چمار کو برابری میں نہیں دیکھتا ہے دیکھیں ہریانے کا جات سوڑن رہا ہے وہ رائستان کے جات کی طرح مدہ پردیس کی جات کی طرح یا اتر پردیس کے جات کی طرح پٹا شتا تو ہے نہیں اب یہ کیا ہے کہ یہ ان کے پاس لینڈ ہیں اور سب سب کچھ ہے تو ان کے دماغ میں جو گراری فٹ ہے نا یہ دو پریوار ہے چوٹالا پریوار اور ہڈا پریوار اگر میں کروں اگر کونگوریس حصے داری کی بات نہیں کرتی ہے جو راحل گاندھی جی روڑ پر کہہ رہے ہیں کہ جس کی جتنی سنکھیا واری اتنی اس کی حصے داری اگر کونگوریس اپنا اس پشت رویہ جو ہے وہ ساپ نہیں کرتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک تو سماچ کے مان سمبان کا سوال ہے عدیبان جی کے مان سمبان کا سوال ہے سیلجا کے مان سمبان کا سوال ہے اور اگر کونگوریس نظر انداز کرتی ہے تو وہ پھر بوٹ نہیں جانا چاہیے میں وہی تو بتا رہا ہوں آپ کو جو آدمی یہ کہتا ہوگی میں مقمنطریباد میں ہوں جاٹ پہلے ہوں اب آپ بتاو اس کو مقمنطریباد کیسے بوٹ دوگے اور پھر تم اس کو آگے لے کر کے چلو تو یہ بڑی بات ہے ہم کو چاہیے کونگوریس کا دورہ نہیں کونگوریس کا تو سروع سے رہا ہے ہم تو راحل گاندھی کے روپ میں نئی کونگوریس دیکھ رہے تھے برتمان میں جو کونگوریس ہریانے میں ہڈا پریوار کے آس پاس گھوم رہی ہے ہڈا پریوار کا جو پریم ہم نہیں چھٹ رہا ہے کونگوریس کا یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ وہاں دو دلیت چہرہ ہیں بڑے کونگوریس کے جو پردیش حدیحکشیں وہ بھی جاتف چمار کمیونٹی سے آتے ہیں ادھر سیل جا جی ہیں تو وہ بھی شیڈل کا چمار کمیونٹی سے آتے ہیں ہڈا ایک پریوار ہے جو جاتف کمیونٹی سے آتے ہیں اور اگر ہم ہریانے کا جاتیہ سمیقران دیکھتے ہیں تو لگوک 23% شیڈل کاشٹ ہے اس میں چمار بھاری تعداد میں ہے لگوک 15% کے اسپاس چمار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم لگائیں گے تو جات جو ہے وہ بھی لگوک لگوک 23% ہے دونوں کمیونٹی کو ملا دیا جائے تو 45% ہو جاتے ہیں اور اس وار جات کمیونٹی یا تو بینیس فوکاٹ کے آنے سے یا اس سے پور میں بھی بی جے پی کے کاریہ سیلی سے پریسان ہو کر کے ان کا من کونگریس میں جانے کا ہے لیکن یہاں پر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کیا شیڈل کاشٹ کو اس کی بھاگیداری مل پائے گی اور شیڈل کاشٹ میں بھی خاص طور سے جو مارسل کوم ہے چمار جاتب اس کو اس کی بھاگیداری مل پائے گی ہریانہ جب سے بنا ہے اور آس تک کیا کوئی وہاں شیڈل کاشٹ کا مکہ منتری بنا جات بیلٹ جات مکہ منتری کبھی چوٹالا پریوار کبھی ہڈڈا پریوار کبھی کھٹر کبھی کوئی تو یہ تو ساڑے بائیس فیصد ووٹر ہے 23 فیصد ووٹر ریسیڈل کاشٹ کا جاتب چمار کا اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کانگریس اگر آج کانگریس ادھے بان جی کی اندیکی کر رہی ہے اگر کانگریس آج کیانم سیل جا کی اندیکی کر رہی ہے اور جیسا ہم مجھے پتا چلا ہے کہ ہڈڈا کی ریلیوں میں چماری کے نارے لگ رہے ہیں چماری کہا جارہا اس کو اپمانت کرنے کی کوشش کی جاری جاتیش اوچک سبنوں کا استعمال کر کے کہ یہ بڑا سماج ہے کانگریسی رہا ہے بسپا کہ رہتے ہوئے بھی اس بار پھر کانگریس کو بوٹ دیا ہے اس کو ناراض مت کری ہے اس کو ناراض کرو گے تو اس کی ناراض کی باہری پڑے گی اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ راہل گاندی نئی سوچ ہے پسے دو تین سار چار سال سے روڑ پر ہیں چیزوں کو سمجھ رہے ہیں تو ہم تو راہل گاندی سے ملے تو تب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نئی کانگریس ہونی چاہیے کہ ایک نئی کانگریس ہوگی جمین پر تو وہی لوگ ہیں نا جمین پر جو راہل گاندی کی سوچ ہے اس کو جمین تک اتارنے وہ وقت لگے گا راہل گاندی وہ خود پتا ہے جمین تک اتارنے وہ وقت لگا وہ کتنی بار ہم سے ہمارے ساتھ باتچیتوں میں کہہ چکے ہیں کہ میں جو چاہتا ہوں وہ میری پارٹی میں نہیں ہوگا کیوں کیوں کہ یہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں یہ جو دھارمک دھارمک سوچن ہے یہ جو ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے چاہاں دلیت کے ساتھ ہو چاہاں پچھلوں کے ساتھ ہو چاہاں لپسنگیوں کے ساتھ ہو چاہاں مسلمانوں کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ دھارمک آجادی ہمارا پنڈامنٹر رائٹس ہے بھارت سمیدان ہم کو اس کی اجازت دیتا ہے اور کوئی بھی وقتی اگر بھارت سمیدان چاہے اوپر تو ہے نہیں میں کیا کہا رہا ہوں مسلمان کے علماءوں کو سوچنا چاہیے اس میں سرکار میں سرکار ہے سرکار میں بیٹھے ہوئے لوگ کون سے ہیں سرکار میں منوع وادی ہیں یا سمیدان وادی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کانگریس کس کے راستے چلے ابھی ہم ہمارچل کی سرکار کی بات کر رہے ہیں تو ہمارچل کی سرکار کو جو لوگ چلا رہے ہیں وہ کونسی مانسکتہ سے آتے ہیں ان کا جنم کہا ہوا ہے میں ایک ہمیں ساتھ سے ادھار دیتا ہوں کہ اندر بھائی میں آج بھی اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جو کانگریس میں وہ من ہوا دی نہیں ہے وہ آرہ سس کا نہیں ہے ایک آدمی نے چھاتر راج نیتی شروع کی چھاتر نیتا رہا ایمیلے بنا ایمپی بنا منشٹر بنا مکمنٹری بنا سانسد بنا بیدھائک بنا راستپتی بنا اور راستپتی بننے کے بعد میں ستر سال کی عمر میں وہ کانگریسی نیتا سنگل کے ہے کچھا پینکے کھڑا تھا پھر من مکر جی تو یہ کہنا کہ ہم کانگریسی ہیں تو سنگل کے نہیں ہو سکتے تو میں تو نہیں آن سکتا سب کو پتا ہے کہ پہلے جو سنگل کے کانگریسی پردھان منتری کہنا پی بی نرسنگ عراف ہیں پی بی نرسنگ عراف سنگل کی بیک گراؤنڈ چاہے تھے لیکن کانگریسی پردھان منتی تھے اور اس کا لاب بھی ملا کہ نرندر موڈی سرکان ان کو بھارت اتم بھی دیا ہے راہل گاندی کی بڑی تاریخ کر رہے ہیں بھی وہ امریکہ دورے پر ہیں انہوں نے وہاں جا کر کہا ہے کہ ابھی تو آرکھل ختم کرنے کے جہود نہیں ہے لیکن آگے دیکھا جائے گا تو کیا کانگریس کے ایجنڈے میں آرکھل ختم کرنا جب دیکھا جائے گا تب ہم بھی دیکھیں گے اب کل جو ہوگا میرے چاچی کے موچ ہوتی وہ چاچا ہوتا میں کیسے مانوں میں اس بات کو یہ بہت ستاری چیزیں ہیں کل جو ہوگا کل بات کریں گے آج پہ برطمان پہ بات کر لو راہل گاندی نے جو وہاں پہ سٹیٹمنٹ دیا وہ میں نے پوری پڑھی اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے آگے دیکھنے دیں گے کیا کانگریس کیا دیکھے گی وہ بھی کہے گا بھی اس کے اندر سمانتا نہیں ہے براوری نہیں ہے بٹوارہ پروپر نہیں ہوا ہے جب یہ پروپر ہو جائے گا تب دیکھا جائے گا اور بابا صاحب بھی تو یہ کہتے تھے کہ جب سب کچھ سمان ہو جائے تو آرکھن ختم کر دے نہ جاتی نہ رہے سب کے پاس میں کوئی گریب نہ رہے کھڑ دو ختم تو راہل گاندی وہی بات کریں جو بابا صاحب بچہ کہاں ہیں آرکھن سرکار کے پاس نوکری نہیں ہے پرائیوٹ شکری سیکٹر میں آرکھن نہیں ہے تو نوکری ہے کہاں میں تو آٹی آئی لگائی دلی سرکار میں پچھلے دس سال میں کیجی بھائی سرکار نے چار سوٹھارے لوگوں کو نوکری دی ہے لاکھوں لوگ ریٹار ہو گئے تو جس کے لیے لڑ رہے ہو روڑ پر وہ بچہ کہاں ہیں آپ کو سینہ پتی بنا دیا سینہ ہے نہیں تو کہے کہ سینہ پتی ہو بھئی